اگر آپ باہر سے بھی پیزا آرڈر کریں گے تو وہ بھی آپ کو پانچ منٹ کے اندر دلیور نہیں کریں گے اور اگر آپ گھر کے اندر بنانا چاہیں گے تو وہ بھی آپ کے پانچ سے چھ گھنٹے جو ہے بڑی آسان سے لگ جاتے ہیں اگر آپ ایک اچھا مزدار سا پیزا آپ نے گھر کے اندر بنانا چاہیں گے یہ والی جو ریسیپی ہے بہت ہی آسان ہے کو آپ اون کے اندر بنا سکتے ہیں ائر فرائر کے اندر بنا سکتے ہیں تو بڑی آسانی سے صرف پانچ منٹ کے اندر آپ کا ڈیلیشیس فلفی مزدار چیزی گارلک پیزا جو ہے وہ بن کے تیار ہوگا اور بہت ہی کم وقت میں صرف پانچ منٹ کے اندر میں ابھی آپ کو یہ والا مزدار سا پیزا بنا کے دیکھاؤں گی وہ بھی بہت ہی کم انگریڈینٹس کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ کو وقت بے وقت بھوک لگ جاتی ہے یا بچے فرمائش کرتے ہیں تو کوئی اس طرح سے آپ کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ آپ پانچ سے چھے گھنٹے لگا کے اپنے گھر کے اندر مزدار سا پیزا تیار کریں یا پاہر کھانے کے لیے جائیں تو میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ بہت کم وقت میں اس طرح سے آپ گارلک پیزا جو ہے اپنے گھر کے اندر بنا سکتے ہیں میرا میشن تو آپ کو آسان اور مزدار ریسپیز دینا ہے آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس چینل کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو کو پورا ووچ کرنا ہے تاکہ آپ کو یہ ریسپی سمجھ میں آئے اور آپ اس ریسپی کو پانچ منٹ کے اندر اپنے گھر کے اندر بنا سکیں تو چلتے ہیں آپ جلدی سے بنانا شروع کرتے ہیں میں نے لے لی ہیں توٹیاز جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی آسانی سے ہر جگہ آویلیبل ہیں آپ لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو چاہیے ہوگا اس طرح سے پیزا پین یا پیزا ٹری جو بھی آپ کہتے ہیں اور اس کے اندر ہم توٹیاز رکھیں گے اور اس کے اوپر میں لگاؤں گی بٹر تین ادد ہمیں توٹیاز چاہیے ہوں گی اور آپ کا ایک مزدار سا فلفی اور ڈلیشیس پیزا جو ہے وہ بن کے تیار ہو جائے گا تو اب ہم نے اس کے اوپر بٹر لانا ہے بٹر کیوں ہم اس کے اوپر اپلائی کریں گے بٹر لگانے کی وجہ سے یہ جو ہے کرسپی نہیں ہوگی اور بہت ہی سوفٹ برڈ رہے گی اور بہت ہی مزدار سا آپ کا پیزا جو ہے وہ بن کے تیار ہوگا تو اچھے سے آپ نے اس طرح اس کے اوپر بٹر جو ہے وہ سپریڈ کر لینا ہے اور اس کے بعد میں ابھی آپ کو نیکس ٹپ بتاؤں گی کہ ہم نے کیا کرنا ہے تو بہت ہی آسان ہے اون آپ نے پری ہٹ کر لینا ہے پہلے اور صرف پانچ منٹ کے لیے گارلک پیزا جو ہے وہ بن کے تیار ہو جائے گا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے بٹر جو ہے اچھے سے اس کے اوپر سپریڈ کر لیا ہے اور اس کے بعد یہ ہے میرے پاس گارلک پاورڈر جی ہاں فریش گارلک نہ لیجئے گا وہ بہت زیادہ سٹراؤں اس کی سمیل ہوتی ہے گارلک پاورڈر ہی آپ استعمال کیجئے گا تو اس طرح سے آپ نے اس کے اوپر گارلک پاورڈر جو ہے وہ سپرنکل کر لینا ہے اور آپ کو چاہیے ہوگا اٹیلین سیزننگ جو کہ اکثر پیزا میں جو ہے استعمال ہوتا ہے لیکن میں ابھی نہیں استعمال کروں گی اس کو ہم اینڈ پہ استعمال کریں گے تو یہ ہے مزلہ چیز جو کہ ہم نے اس کے اوپر اس طرح سے لگا لینی ہے چیز کو آپ کناروں تک اچھے سے اس طرح سے سیٹ کر لیں اور اس کے بعد پھر ہم اس کے اوپر ایک عدد توٹریاز رکھیں گے اور پھر سیم سٹیپس کو فالو کریں گے بٹر لگائیں گے گارلک پاورڈر سپرنکل کریں گے اور اس کے اوپر میں ایک اور انگریڈین ایڈ کر رہی ہوں جو کہ ہے چلی فلیک اس کے اندر ہلکا سا سپائسی ٹچ دینے کے لیے کیونکہ ہم نے اس کے اندر پیزا سوس استعمال نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ گارلک پیزا ہے تو اس لیے اس کے اندر ٹیمیٹو سوس جو ہے وہ ہم استعمال نہیں کریں گے اور میں اس ریسپی کے سارے انگریڈینٹس اور کوانٹیٹی جو ہے ڈسکریپشن باکس میں لکھ دوں گی آپ وہاں سے چیک کر لیجئے گا اس ریسپی کے لیے آپ کو بہت زیادہ انگریڈینٹس نہیں چاہیے تو بٹر لگانے کے بعد آپ کو چاہیے ہوگا گارلک پاورڈر آپ نے اس طرح سے اچھے سے آپ نے ہر جگہ اس کو سپرنکل کرنا ہے اور اس کے بعد یہ ہے میرے پاس ایک مزیدار سا انگریڈینٹس اس کو مزید ذائکے دار سپائسی بنانے کے لیے خلقا سا اس کو سپائس دینے کے لیے کیونکہ ہم نے اس کے اندر پیزا سوس کا استعمال نہیں کیا ہے اور اور بھی کسی کسم کا سپائسز ہم اس کے اندر نہیں ایڈ کریں گے صرف یہی ہم چلی فلیکس جو ہیں اس کے اوپر سپرنکل کر دیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کے اوپر چیز لگائیں گے چیز کو آپ نے ایجز تک اچھے سے یہاں تک پھلا لینا ہے اور اس کے بعد پھر میں نے جو آپ کو ابھی اٹیلین سیزننگ دکھائی ہے وہ اچھے سے سپرنکل کر دیں پھر اس کے اوپر جو ہمارا اب لاسٹ اور فائنل یہ سٹیپ ہے یہ ہم کریں گے ایک بار پھر تو چیز رکھیں گے اس کے اوپر بٹر لگائیں گے گارلک پاودر لگائیں گے اور چلی فلیکس اور مزرولا اس کے اوپر لگا کے ہم اس کو اون کے اندر رکھ دیں تو اب یہ ہمارا فائنل سٹیپ ہے بٹر اچھے سے اس کے اوپر سپرنکل کریں اور اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر لگایا گارلک پاودر سیم سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے ہم اس کو ڈن کریں گے اگر آپ چاہیں تو اس ٹائم اس کے اوپر باریک کٹا ہوا پیاز یا پھر شملہ میرچ وغیرہ ایڈ کرنا چاہیں یا پھر جو کیا ہوتی ہے ماشرومز وغیرہ وہ بھی آپ باریک باریک کاٹ کے اس کے اوپر لگا سکتے ہیں اگر آپ کو ویجٹیبل پیزا چاہیے لیکن میں اس کو سیمپل گارلک پیزا بنا رہی ہوں تو یہ اس طرح سے ہی تیار ہوگا اور اس طرح ہم نے اس کے اوپر لگائی چیز اور چیز اوپر والی جو لیرز ہوگی وہ اچھی حاصل آپ نے اس طرح سے لگا لینی ہے اچھے سے سپریڈ کرنے کے بعد پھر میں اس کے اوپر ایڈ کروں گی اٹیلین سیزننگ جو کہ اکثر پیزاز وغیرہ میں استعمال ہوتی ہے تو مجھے پوری امید ہے کہ یہ مزیدار اور آسان کوک میتھڈ گارلک پیزا کی رسپی آپ کو پسند آئی ہوگی تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پیزا جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے اور اب ہم اس کو اون کے اندر رکھیں گے تقریب پانچ منٹ کے لیے اور صرف اور صرف پانچ ہی منٹ لگیں گے اس مزیدار سے گارلک پیزے کو تیار ہوتے ہوئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی محنت نہیں آپ کو کرنا پڑی اور آپ کا مزیدار سا پیزا جی تو جب میں نے پانچ منٹ بار دیکھا تو یہ دیکھیں ہمارا مزیدار سا گارلک پیزا جو ہے وہ بن کے تیار ہو چکا ہے بہت ہی اوندہ بہت ہی مزیدار اور اتنی اچھی اس کی خوشبو آ رہی ہے گارلک اور چیز کی اور بہت ہی اوندہ ہمارا مزیدار سا یہ پانچ منٹ کے اندر پیزا بن کے تیار ہو چکا ہے بہت ہی ایفرٹ لیس اور بہت کم انگریڈینز کے ساتھ بہت مزیدار سا ہمارا گارلک پیزا جو ہے بن کے تیار ہو چکا ہے یہ والا جو پیزا ہے آپ بچوں کو لنچ میں بھی دے سکتے ہیں اور آپ اپنی وقت بے وقت بھوک کو مٹانے کے لیے کچھ اچھا سا مزیدار سا کھانا ہو تو آپ اس طرح سے اپنے گھر کے اندر بڑی آسانی سے پانچ منٹ میں تو اگر آپ بہت سے آرڈر کریں تو وہ بھی ڈلیور نہیں کرتے اور آپ اس طرح سے گرمہ گرم مزیدار سا پیزا اپنے گھر کے اندر تیار کر سکتے ہیں آپ اس کو ائر فرائر کے اندر بنا سکتے ہیں آون کے اندر بنا سکتے ہیں اور بہت ہی مزیدار جلدی بننے والا یہ پیزا مجھے پوری امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کو آن کر کے آل پہ کلک کر دیں اور میرے ساتھ اس ریسپی کا فیڈ بیک آپ کومنٹ باکس میں شیئر کر سکتے ہیں کہ یہ آسان اور مزیدار گارلک پیزا کی ریسپی آپ کو کیسی لگی اٹلیسٹ آپ اس ریسپی کو ایک بار ضرور ٹرائے کریں مجھے پوری امید ہے کہ یہ ریسپی آپ سب کو بہت پسند آئے گی تو چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ